موسیقی زرمبش موسیقی یہ ریڈیو زرمبش اردو کی آواز ہے آج پانچ نومبر جمرات کا دن آور سال دوہزار بیس ہے اور آپ کی میز بان ہمیرا بلوچ آپ کی خدمت میں حاضر ہے موسیقی کیج کے مختلف علاقوں میں کابز پاکستانی فوج کا آپرشن جاری جس میں بڑی تعداد میں فورسز حصہ لے رہی ہے کویٹا کے مشہور صحافی بایزد خروٹی اگوہ عوام کا اتجاج یوپ میں افغن سرحد پر ناملوں افراد کی فائرنگ سے ایک پاکستانی اہلکار حلاق بارتی صحافی ارنم گواسمین کو گرفتار کیا گیا امریکی انتخابات مکمل نتائج تاخیر کا شکار بائٹن کو ٹرمپ پر برٹھری امریکہ میں فائرنگ سے چار افراد حلاق ہونے کی اطلاع فلسطین میں اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے ایک فلسطینی حلاق ترکی زلزلے میں امواج کی تعداد ایک سو سے تجاوز کر گئی یہ تیچن اہم خبروں کی سرخیں آئیے بلوچستان سے متعلق خبر سارن بلو سے سنتے ہیں کیج، گوادر اور پنجگور کے مختلف علاقوں میں قابض پاکستانی فوج کا آپریشن جاری ہے ریڈیوز رنبش کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق کیج کے علاقے گورکوپ میں تیسرے روز بھی فوجی آپریشن جاری رہا جس میں زمینی فوج کے ساتھ ساتھ جنگی ہیلیکاپٹر بھی حصہ لے رہے ہیں مقامی ذرائع کے مطابق تین روز قبل شروع ہونے والے فوجی آپریشن میں بدھ کو مزید شدت لیا گیا ہے آپریشن گورکوپ کے پہاڑی علاقوں میں کی جاری ہے جس میں سالاچ، کروچی، دارگ، بلوچان اور باہری سمیت مختلف علاقے شامل ہیں گوادر کے علاقے سائی جی کے پہاڑی علاقوں میں بھی آپریشن جاری ہے جہاں دو روز قبل پاکستانی فوج نے زمینی فوج کی بڑی تعداد ان علاقوں میں بھیجی تھی تاہم مواصلاتی نظام نہ ہونے کی وجہ سے مکمل تفصیلات مل نہیں پا رہی ہیں اسی طرح پنجگورکی کہیں علاقوں میں جو پروم اور گچک سے منسلک ہیں وہاں بھی فوجی آپریشن جاری ہے کوئٹا میں معروف سوشل میڈیا ایکٹویسٹ اور صحافی بایزید خروٹی کوئٹا سے پرسرار طور پر لا پتہ ہو گئے ہیں جس کے بعد مختلف افراد نے ان کے اغوا کے بعد جبری گمشدگی کے خدشے کا اظہار کیا ہے بایزید خروٹی سماجی رابطوں کی ویب سائٹ فیس بک پر ایک مقبول پیج کے ایڈمن ہیں جبکہ مختلف اخبارات میں بھی لکھتے ہیں بلوچستان نیشنل پارٹی کی سربراہ رکن قومی اسیمبلی سردار اختر جانمینگل نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر بایزید خروٹی کی گمشدگی پر رد عمل دیتے ہوئے صحافی برادری سے گزارش کی ہے کہ تمام صحافی بایزید خروٹی کے اغوا کے خلاف متحد ہو جائیں ہو سکتا ہے کہ کسی کون کے خیالات سے اتفاق نہ ہو لیکن آج اس کی باری تھی کل آپ کی باری ہو سکتی ہے بایزید کی گمشدگی کے خلاف کوئٹا میں سڑک بلاک کر کے احتجاج کیا گیا دوسری طرف کھٹ پتلی حکومت بلوچستان کی ترجمان لیاقت شہوانی نے کہا ہے کہ بایزید خروٹی پولیس کی تحویل میں ہے جسے ڈی جی لیویز کی دفتر میں مناقضہ تقریب میں زبردستی داخل ہو کر کار سرکار میں مداخلت کرنے پر حراست میں لیا گیا ہے لیاقت شہوانی کے مطابق ان پر مقدمہ درج کیا گیا ہے اور میجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا یوب میں پاکستان افغانستان بارڈر پر قائم پاکستانی چوکی پر سرحد پار سے مسلح افراد کی فائرنگ سے پاکستانی فوج کا ایک اہلکار حلاق ہو گیا ہے پاکستانی فوج کے تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے مطابق افغان بارڈر پر قائم چوکی پر سرحد پار سے فائرنگ کی گئی جس سے ایف سی کا بائیس سالہ نوجوان نائک فخر عباس حلاق اور دو اہلکار زخمی ہو گئے آئی ایس پی آر کے کہنا تھا کہ پاکستان ماثر بارڈر منجمنٹ کا معاملہ افغان حکم کے ساتھ مسلسل اٹھاتا رہا ہے سرحد کے آر پار دہشت گردی کی روک تھام کے لیے ماثر بارڈر منجمنٹ ضروری ہے بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹا میں وائس فور بلوچ میسنگ پرسنز کے احتجاج کو چار ہزار ایک سو اکیس دن مکمل ہو گئے احتجاجی کیمپ میں موجود لاپتہ انسانی حقوق کے کارکن راشد حسین بلوچ کی بھتیجی مازے بلوچ کے کہنا تھا کہ راشد حسین کو متحدہ عرب امارات سے لاپتہ کر کے غیر قانونی طور پر پاکستان کے حوالے کیا گیا جہاں ان کے منتقلی کی تصدیق کی گئی لیکن بعد ازا انہیں مفرور قرار دیا گیا جبکہ گزشتہ دنوں وفاقی وزیر شیری مزاری نے اعتراف کیا کہ راشد حسین زیر حراست ہے محضر بلوچ نے کہا کہ وفاقی وزیر کے اعتراف کے بعد ہم انسانی حقوق کے اداروں سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ پاکستان سے جواب تلبی کریں کہ راشد حسین کو کس قانون کے تحت زیر حراست ہونے کے بعد بھی عدالتوں میں پیش نہیں کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ راشد حسین کی جبری گمشدگی کو دو سال مکمل ہو رہے ہیں لیکن متحدہ عرب امارات اور پاکستان کی جانب سے انہیں کوئی بھی قانونی حقوق نہیں دیے جا رہے ہیں قابض پاکستانی فورسز کے ہاتھوں جبری طور پر لاپتہ افراد کی بازیابی کے حوالے سے قائم پاکستان کی وفاقی حکومت کا کمیشن کوئٹا میں لاپتہ افراد کے کیسز کی سماعت کر رہا ہے جس میں دوسرے دن تیرہ لاپتہ افراد کی کیسز سنے گئے تاہم آج کوئی لاپتہ شخص بازیاب نہ ہو سکا محکمہ داخلہ بلوچستان کے مطابق وفاقی حکومت کی ہدایت پر لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے قائم کمیشن نے سکندر جمالی آڈیٹوریم میں دوسری روز بھی لاپتہ افراد کی کیسز کی سماعت کی کمیشن کی سربراہی بلوچستان ہائی کورٹ کے سابق جج جسٹس فضل الرحمن کر رہے ہیں کوئیٹا میں لاپتہ افراد کی کمیشن کی سماعت سات نومبر تک جاری رہے گی اور اس دوران مجموعی طور پر انہتر کیسز سنے جائیں گے تمام لاپتہ افراد کا تعلق بلوچستان کے مختلف علاقوں سے ہیں واضح رہے ریاست کی طرف سے قائم اس کمیشن کو لاپتہ افراد کی لوحقین مسترد کر چکے ہیں بلوچستان صوبہ اسیمبلی سیکریٹریٹ کے ایک علامیہ میں کہا گیا ہے کہ بلوچستان یونیورسٹی آف میڈیکل اینڈ ہیلتھ سائنسز ترمیمی بل سال دوہزار بیس صوبہ اسیمبلی بلوچستان سے چبیس اکتوبر سال دوہزار بیس کو منظور ہونے اور گورنر بلوچستان کی توسیق سے تین نومبر سال دوہزار بیس کو بولان یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز ترمیمی ایکٹ دوہزار بیس نافذ العمل ہو گیا ہے اس ایکٹ کے تحت بولان میڈیکل کالج یونیورسٹی سے الگ اور بلوچ حکومت کے ماہ تحت ہوگی نیشنل پارٹی کے مرکزی صدر ڈاکٹر عبد المالک بلوچ نے کہا ہے کہ پی ڈی ایم میں بلوچستان کے سیاسی پارٹیوں کا اہم سیاسی رول ہے اور بلوچستان کے مسائل کو خصوصی طور پر اجاگر کر دیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں پی ڈی ایم کا جلسہ تاریخی تھا جسے ناکام بنانے کے لیے تمام ذرائع استعمال میں لائے گئے لیکن اس کے باوجود عوام کی بہت بڑی تعداد جلسے گا پہنچ گئی اور تمام حکومتی سازشے بے نقاب ہوئے انہوں نے مزید کہا کہ بلوچستان کے تمام قوم پرس جماعتوں کا پی ڈی ایم کی پلٹ فارم پر متحد ہونا نیک شگن ہے اور بلوچستان کی ستح پر بھی ان کو متحد کرنے میں نیشنل پارٹی اپنا قومی کردار ادا کری گا اب علاقے اور عالمی خبریں پیش کریں گے خلیل وارڈلہ پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر رانہ سناولہ نے حکومت پاکستان کو قبردار کیا ہے کہ قومی اسیمبلی کے سابق سپیکر آیات صادق کے قلاب گداری کا مقدمہ قائم کیا تو بطور گواہ اس اجلاس کی ساری رودہ دوام کے سامنے پیش کر دوں گا لاور میں پارٹی اجلاس کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے مزید کہا کہ مینار پاکستان پر ہونے والا جلسہ تاریخی ہوگا اور انہوں نے کہا کہ یہ جلسہ حکمرانوں کو بہا کر لے جائے گا انہوں نے دعویٰ کیا کہ حکومت مقالف اتیاد پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ میں شامل جماعتیں دس لاکھ سے زائد لوگ اسلام آباد میں ضرور جمع کریں گے آئی ایم اپ نے پاکستان سے توانائی کے شعبے کے گردشی کرز میں ایک ہزار عرب روپے کی کمی کا مطالبہ کر دیا ہے اطلاعات کے مطابق آئی ایم اپ نے گردشی کرزوں میں کمی لانے کا مطالبہ عالمی بینک کے ذریعے کیا ہے اور آئی ایم اپ کے مطابق گردشی کرز سے متعلق معاملات پر عالمی بینک ہی پاکستانی حکام سے مذاکرات کر رہا ہے آئی ایم اپ نے مطالبہ کیا ہے کہ گردشی کرز میں کمی لانے کے لیے اس ادائیگی کے لیے بجلی کے نرکوں میں مزید اضافہ کیا جائے یا دوسرے آپشن کے تحت حکومت پاکستان گردشی کرز کے مد میں ایک ہزار عرب روپے اپنے وسائل سے ادا کرے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی کامنائی نے کہا ہے کہ امریکہ میں ہونے والے صدارتی انتقابات کے نتائج کچھ بھی رہیں تیران کے اس کے بارے میں پالیسی میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوگی کامنائی نے امریکہ میں صدارتی انتقابات کے لیے پولنگ کے موقع پر ایک تقریر میں کہا کہ امریکہ کے بارے میں اماری پالیسی واضح اور تیشدہ ہے یہ اپرات کے آنے جانے سے تبدیل نہیں ہوگی امریکہ میں کون صدر بنتا ہے اس سے اماری سیاست پر کوئی اثر نہیں پڑے گا معروب بارتی صحافی اور ریپبلک ٹی وی چینل کے چیپ ایڈیٹر ارناب گو سوامی کو ممبئی پولیس نے گریپتار کر لیا ہے ممبئی پولیس کی جانب سے بدھ کی صبح ریپبلک ٹی وی کے چیپ ایڈیٹر ارناب گو سوامی کے گھر پر چاپا مار کر اسے گریپتار کر کے کرائم برانچ کے دفتر منتقل کیا گیا ارناب گو سوامی نے کہا ہے کہ پولیس نے انہیں جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا ہے ممبئی پولیس کے مطابق ارناب گو سوامی کو 53 سالہ انٹیریئر ڈیزائنر کو کتکوشی کے لیے اکسانے کے الزام میں گریپتار کیا گیا ہے سعودی عرب نے گیر ملکی مزدوروں پر آئید میادی ملازمت کی پابندیوں کو نرم کرنے اور ملک میں عشروں سے ناپذ کفالہ نظام میں بہتری لانے کے لیے لیور اصلاحات کا اعلان کیا ہے نیجی شعبے میں نیا اصلاح شدہ کفالہ نظام 14 مارچ 2021 سے ناپذل عمل ہوگا سعودی عرب کے نائب وزیر برائے انسانی وسائل اور سماجی ترقی نے بتایا ہے کہ نئے نظام کا مقصد مملکت کی لیبر مارکیٹ کو پرکشش بنانا ہے اس کے تحت گیر ملکی ورکروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ملازمت کو تبدیل کرنے کا حق دیا جارہا ہے اور وہ اب اپنے کپیل کی اجازت کے بغیر بھی ملک چھوڑ کر جا سکیں گے اسرائیلی فوجیوں نے گربے اردن میں ایک پلستینی سیکیورٹی افسر کو گولی مار کر قتل کر دیا ہے اسرائیلی پوج کے ترجمان نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ مقتول نے پہلے پسٹول سے اسرائیلی پوجیوں پر پائر کیا تھا پائرنگ کا یہ واقعہ گربے اردن میں واقع شہر نابلس کے نزدیک اسرائیلی پوج کی ایک چیک پوسٹ پر پیش آیا ہے عالمی میڈیا کے مطابق پلستینی کی پائرنگ سے کوئی اسرائیلی پوجی زکمی یا علاق نہیں ہوا ہے پرانسیسی سیکیورٹی پورسز نے اپریقی ملک مالی میں ایک پوجی آپریشن میں پچاس سے زائد شدت پسندوں کو علاق اور چار کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے عالمی میڈیا کے مطابق پرانس کی وزیر دپا نے جاری کیے گئے ایک بیان میں کہا کہ اس کاروائی سے القائدہ کو زبردست نقصان سے دوچار ہونا پڑا ہے دوسری طرح پیتوپیا میں امارہ نسلی گروہ کے قلاب ہونے والے ایک عملے میں کم از کم چوون شہری مارے گئے ہیں اس عملے میں امارہ نسل کے لوگوں کو چن چن کر نشانہ بنایا گیا ہے ترکی کے شہر ازمیر میں زلزلے سے علاق اپرات کی تعداد ایک سو نو ہو گئی ہے جبکہ ایک ہزار کے قریب اپرات زکمی ہیں امدادی کاروائیوں کے دوران چوتے روز بھی موجزانہ طور پر زندہ بچ جانے والی چار سالہ بچی کو ملبے سے نکال لیا گیا ہے ترک ڈیزائسٹر مینجمنٹ ایجنسی کے مطابق زلزلے سے زکمی ہونے والے ایک سو ارتیس اپرات کا مختلف اسپتالوں میں علاج جاری ہے جبکہ زلزلے کے مقام پر امدادی سرگرمیاں اور تباہ شدہ بیلڈنگوں سے لوگوں کو نکالنے کا کام جاری ہے اور اب تک ایک سو چبیس اپرات کو زندہ نکالا جا چکا ہے امریکی ریاست نیوارڈا میں پائرنگ کے ایک واقعے میں کم از کم چار اپرات علاق ہو گئے یہ واقعہ اسے وقت میں پیش آیا جب امریکی علکے صدارتی انتقابات کے نتائج شمار کرنے میں مصروب تھے مقامی وقت کے مطابق واقعہ صبح گیارہ بجے پیش آیا جب پولیس جائے وقع پر پہنچی تو اسے وہاں پائرنگ سے زکمی دو اپراد اور ایک مسلح شخص ملا پولیس نے مسلح شخص کے ساتھ رابطے کی کوشش کی مگر وہ اسے اتیار پینک دینے پر قائل نہیں کر سکی اس کے بعد پائرنگ کا تبادلہ ہوا جس میں وہ مارا گیا امریکہ میں الیکشن کے موقع پر واشنگٹن اور سیاتل میں ٹرمپ مقالپین اور بلیک لائبز میٹرز کے آمیوں نے مظاہرے کیے جہاں پولیس نے گیارہ مظاہرین کو گرپتار کر لیا سیاتل میں بلیک لائبز میٹر کے آمیوں نے دو علاقوں میں اتجاجی مارچ کیا پولیس نے راگیروں کے راستے میں رکاوٹ بننے پولیس اہلکاروں سے بتمیزی کرنے سمیت مختلف الزامات کے تحت آٹھ اپراد کو عراست میں لیا جبکہ واشنگٹن میں تین افراد کو گرپتار کیا گیا امریکہ میں صدارتی انتقاب والے روز لاکھوں امریکیوں کو گھروں میں رہنے کے عوالے سے پورسرار کالز موصول ہوئی ہیں امریکی تحقیقاتی ایجنسی ایپ بی آئی نے ان پورسرار کالز کی تحقیقات شروع کر دی ہیں عالمی میڈیا کے مطابق مبینہ پورسرار کالز کتکار کالز سسٹم روبو کالز کے ذریعے لوگوں کو کی گئیں جن میں لوگوں کو محبوز رہنے اور گھروں میں رہنے کی تاقید کی گئی روبو کالز کی تحقیقات کرنے والے ادارے کے مطابق ایسی روبو کالز شہریوں کو ایک سال سے مل رہی ہیں لیکن منگل کو ان کالز کی بڑی تعداد ریکارڈ ہوئی آسٹیریا کے دارل حکومت ویانہ میں دیشتگردی کے واقعے کے بعد پولیس نے چاپا مار کاروائیوں میں چودہ مشتبہ اپراد کو گرپتار کر لیا ہے آسٹیروی وزیر داکلہ کارل نیامار کا کہنا ہے کہ پولیس کو اب تک کسی دوسرے مسلح شخص کے اس واقعے میں ملووث ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ملا ہے انہوں نے ایک نیوز کانفرنس میں کہا کہ ویانہ اور لوئر آسٹیریا میں اٹھارہ چاپا مار کاروائیاں کی گئی ہیں اور چودہ اپراد کو عراست میں لے لیا گیا ہے دوسری طرح پاسٹیرین چانسلر کریس نے ویانہ میں دیشتگردی کے ذمہ دار شدت پسندوں اور ان کی پشت پنائی کرنے والوں کو ہر عال میں گرپتار کر کے قانون کے سامنے جواب دے بنانے کا عید کیا ہے یہ دیکھ خرید باٹیلا اس سے کے ساتھ ہی آج کنیوز کلٹن کا اختام ہوتا ہے اپنی میز پر میرا بلوچ کو اجازت دیجئے اور مزید خبروں کے لئے وزیٹ کرتے رہیں